ایک بہن نے سوال پوچھا کہ شوہر نے طلاق دی ہے اور وہ بچی بھی چھیننا چاہتا ہے تو شریعت میں بچی پر کس کا حق ہے بچی یعنی میرے پاس رہے گی ہے والد اس کا لے سکتا ہے شرحان جیسے شریح حکم ہوگا میں اسی مانوں گی شریعت چاہتی ہے ماں کے ساتھ رہے بچی جب تک بالک نہیں ہوتی ماں زیادہ خیال رکھ سکتی ہے زیادہ تربیت کر سکتی ہے زیادہ بہتر سوچ سکتی ہے باپ کے بنی سوال اس لئے جب تک بالک نہ ہو ماں کے پاس رہے گی باپ کا حق نہیں ہے بلوگات کے بعد باپ کا حق ہے چاہیں تو آپس میں کمپرمائز کر لیں نہیں چاہیں تو مرضی ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ورداری کے تفیق عطا فرمانا فرمانی سے محفظ فرمانا اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ ہمارے دمانے میں لوگ قسم کو نہیں سمجھتے لیکن قرآن اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایسا کیا تو ایسا نہیں ہوگا تو ہمارے دور میں قرآن کا اٹھانا یہ قسم ہوگا یہ حلف ہوگا جی ہمارے دور میں اس کا اعتبار ہوگا اور اس کے تولنے پر کفارہ بھی ہوگا یہ بھی قسم کی طرح ہے یہ بھی حلف کی طرح ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری کے توفیق اتا فرمے نافر مانی سے محفوظ فرمائے اسی طرح ایک ساتھ نے سوال پوچھا کہ شخص نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد شادی رخصتی چار مہنے بعد اس کا بچہ پیدا ہوئی ہے تو کیا یہ بچہ اسی کا ہے جس کے پاس اب بی بی ہے عورت ہے شادی کر کے رہے نہیں یہ بچہ اس کا نہیں ہے بچہ کیچہ اور کہہ چھے مہینے تک ہے شہران اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری کے توفیق اتا فرمے اور نافر مانی سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کے نقصان سے دنیا آخرت کے نقصان خسارے سے اللہ محفوظ فرمے اور نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری کے توفیق اتا فرمائے اسی طرح ایک ساتھ نے انتفال پوچھا کہ ایک شخص چوری کرتا ہے وہ چوری کرتے کرتے بہت اچھا غدر پیسو ہو گیا یعنی ڈاکے چوری اب وہ کاروبار بھی کرتے ہیں تو کیا اس دونوں پیسوں کو صدقہ کرے گا دونوں پیسوں کو وہ کرے گا اب وہ توبہ بھی کرنا چاہتا ہے اب اس گناہ سے بری بھی ہونے چاہتا ہے اب معافی بھی مانگنا چاہتا ہے تبلیب میں وقت لگا ہے تبلیب میں وقت لگانے کے بعد اسے پتا ہو یہ بہت بہت گناہ ہے قبر میں جواب دینا پڑے گا حاشر میں جواب دینا پڑے گا اب اس کو فکر کیا کرے چوری ڈاکے کے پیسہ یہ حرام ہے اس پر ان کو دینا چاہیے جن کا ہے لیکن اس پر کاروبار کر کے یہ جو منافع ہی اس کا استعمال کر سکتا ہے وہ یہ اسی کا ہے اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما بداری کی توفیق عطا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے اور ہر کس بھی خیر اچھائی بھلائی عطا فرمائے معاشرے کے لئے رول مادل اور نمونہ ہمیں بننے کی مثال بننے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح ایک ساتھ نے مثال بوجھا کہ ایک شخص نے طلاق دے بی بی کو اب وہ طلاق کے بعد عدت کے دھورن کیا وہ نان نفقہ کھانا پینہ یہ وہ ہی دے گا شوہر دے گا حالی کہ طلاق دے دیئے حالی کہ وہ طلاق کے بعد عدت میں نہیں بیٹھی ہو ڈیوٹی کرنے چلی گی ڈیوٹی کرتی ہے کمپنی میں تو کیا یہ عدت کے زمانے میں نان نفقہ ہی ہے اس کے پر واجب ہے ضروری ہے ہاں اگر گھر میں بیٹھی رہتی تو واجب ضروری تھا شوہر کے ذمہ تھا گھر میں نہیں بیٹھی ڈیوٹی کر رہی ہے تو اب یہ شوہر پر اس کا نان نفقہ ختم ہو گیا تو اس کے ذمہ نہیں ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ محبود داری کی توفیق عطا فرمینا فرمانی سے محفوظ فرمینا ایک ساتھ تینی سوال پوچھا ہے کہ دو شخص فیصلہ کر رہے تھے انہیں ایک نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ایک اس کی مطابق دوسرے نے کہا نہیں ہم اس کو نہیں مانتے تو یہ کافر ہو گیا کافر تو نہ کہیں لیکن یہ گناہ ہے ان کو توبہ کرنے چاہیے اور پیار محبت سے ان کو قائل کیا جائے کہ وہ توبہ کر لے اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ محبود داری کی توفیق عطا فرمیں نا فرمانی سے محفوظ فرمیں اللہ تعالی دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرمیں ہر خیر اچھائی بھلائی عطا فرمیں ہر گناہ سے بچے ہر نا فرمانی سے بچے آئیے طے کر لیجئے ہم نے ہم نے وطن کو بہتر کرنے ہے وطن کے لئے خدمات پیش کرنی ہے وطن کے لئے کچھ قربانی دینی ہے کیا قربانی ہے کہ وطن کی چیزیں استعمال کریں کھانے کی پہننے کی کوئی بیچے تو وطن کی ہو آخری حد تک کچھ شکر دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی مسلک والا ہو پارٹی والا گروہ بولا کسی سے نفرت نہ کریں گانم گروہ اچھ نہ کریں یہ بد بہتان عظام تراشی نہ کریں چاہ کچھ بھی ہو جائے وہ جانے اس کی قبر جانے آخر ہے تسریعہ ہمارا ہر بچہ ہر بچی جو تعلیم حاصل کرے فرض ہے یہ لیکن اس کے ساتھ کوئی ہنور کوئی فن سکھائیں اور میں تو درخواست کیا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے جہاں بھی جاتا ہوں کہ سمپل میٹرک یا انٹر گریجوشن ماسٹر نہ کرنے دیں ان کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن میں ڈالیں کسی فن والی تعلیم میں ڈالیں کسی ہنر والی تعلیم میں ڈالیں اور اسی طرح چوتھی ہے جو درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے بہنوں سے ہر میرے بھائی ہر میرے بہن اپنے پر خاندان کے ایک الگر گرب بنے اپنے خاندان کی صلحہ تربیت بہتری اچھائی بھلائی بھلائی ہمارے روز تین ویسے بھرالے کچھ عرصہ میں آپ اس کے اثرات دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ کام کریں اس لئے ہم نے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پیر مفتی اخترسن اس لئے بھلائی ہے خالص تربیتی خالص صلح خالص اچھائی خالص بھلائی کوئی اور مقصود نہیں ہے اللہ ہر میرے بھائی کو میرے بہن کو معاشرے کی بہتری کے لئے سمال فرد اور امت مسلمہ کی خیر خائی کے لئے